موسیقی 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 تو آج کی ویڈیو میں اب تک کی سب سے بڑی خبر شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی موس پیمس سیلیبرٹی آئیزہ خان نے پاکستان شو بیز انڈسٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے حالی میں آئیزہ خان نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کھا می لاس پروجیکٹ اس کے علاوہ آئیزہ خان نے ایک لمبی پوسٹ بھی شیئر کی جس میں انہوں نے کیا لکھا ہی اس کے بارے میں ساتھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے تین دن سے عدہ خارہ آئیزہ خان کو سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلے کہ پچھلے تین دن پہلے آئیزہ خان نے فرستین کے بارے میں ایک پوسٹ شیئر کی تھی اس پوسٹ میں اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے آئیزہ خان کی اس پوسٹ کے بعد ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور تین دن کے بعد آئیزہ خان نے کل اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے اس سارے معاملے پر اپنے فین سے معافی مانگی آئیزہ خان نے کہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی مکمل طور پر ذمہ داری لیتی ہیں اور وہ اپنے فین سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے فرستین کے اتنے سنگین مسئلے پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ آج کل آئیزہ خان ایک فیمس برانٹ کے ساتھ فوٹو شیوٹ کر رہی ہیں اور اس فوٹو شیوٹ کو شیئر کرتے ہوئے آئیزہ خان نے اپنے انسٹرگرام پر لکھا ہے کہ یہ میرا آخری پروجیکٹ ہے اس پوسٹ کے بعد ان کے فینس کافی حیران ہیں اس سے پہلے بھی آئیزہ خان سوشن میڈیا پر بہت کم نظر آتی تھی وہ اپنے انسٹرگرام کو صرف اپنے بزنس کے لیے ہی استعمال کرتی تھی اور آج کل ان کررامہ میں جو کہ وہاں جنگی کے ساتھ ٹی وی پر آ رہا ہے اسے کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور رہی بات انڈسٹرگ چھوڑنے کی وجہ تو ابھی تک آئیزہ خان نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں